اسلام علیکم جی ورکم بیک ٹو میٹھ چینل کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ خوک پلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ شکر ہے ملکل ٹھیک تو ابھی ہم جا رہے ہیں کینٹ بزار تھوڑا تھا ہمارا گام تھا لیسے وغیرہ ہم نے دیکھئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیوں نہ دکھایا جائے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا مجھے خود دیتا ہے یہ بزار اچھا لگتے رہا تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کوئی دیکھوں گے اتنی کوئی پاگل ہونا ابھی ہم آدھے تک پہنچے اور میں اپنی لند کا موبائل اٹھا لائی تھی ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی عائشہ گئی اس کو واپس کرنے میں در اس کا ویڈ کر رہی ہوں اچھا جی تو ہم بیٹھے سوزوکی میں ہیں اور ہم نکل پڑے بزار کی طرف بزار بہت دور نہیں ہے دس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیو ہے اور یہ جی بزار سٹارٹ ہو گئے مجھے اس طرح کی بزار اتنے اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ مجھے پسند ہیں سب سے پہلے جی ہمارا جو کام تھا لیسے ہم نے لینی تھی کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہر ایک چیز آویلیول ہے لیکن واحد یہ لیسے وغیر اور یہ چیزیں بلکل بھی نہیں ملتی ہیں اور جو ملتی ہیں وہ بلکل مزے کی نہیں ہوتی میرا مطلب اچھی نہیں ہوتی مزے کی نہیں ہوتی تو بس ادھر ہمیں لیسے لینی تھی کافی ہمیں چاہیئے تھی تو ہم نے اچھی خاصی لیسے لی اس کو مکس میچ کر کے اور جی ایک کام ہمارا ہو گیا تھا اور آپ سب لوگ مطلب اس بات سے اگری کریں گے کہ اگر میچنگ کرنی ہو تو یہ کتنا مشکل کام ہے سپیشلی لیسے وغیرہ لینی ہو اس کے بعد ہم نے جیولری دیکھنے لگے اور اس بزار میں بلیو می اتنی اچھی جیولری آپ کو کوئی لاہور نہیں جانا پڑے گا مطلب میں دیکھتی ہوں نا لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں جیولری لینے لیکن ہر قسم کی جیولری ادھر ہے ہر قسم کی اتنی زبردست میں مطلب جتنی تعریف میں کروں اتنی کم ہے ہر قسم کی جیولری آپ کو مل جائے گی تو لوگ ایسے ہی اتنے دور جاتے ہیں اور اتنا خرچہ وغیرہ کر کے اور یہ چیزیں لیتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں تھوڑا سا ایکسپلور کر لیا کریں ہر ایک چیز اویلیبل ہوتی ہے اور جی جو مطلب اپتاباد میں رہتے ہیں نے بتا ہوگا کہ یہ جو بزار ہے یہ آمنے سامنے دو بزار ہیں تو پہلے ہم دوسرے والے میں گئے اس کے بعد ہم ادھر آئے کچھ کھانے پینے کے لیے کیونکہ ہمیں شدید بھوک لگ گئی تھی اور اتنا ٹائپ تو خیر ہمیں بزار میں نہیں لگا لیکن پھر بھی نا بھوک ہمیں بڑی سخت قسم کی لگ گئی تھی ہمیں در آئی کچھ کھانے پینے کے لیے اور یہ جگہ میں پہلی دفع آئی ہوں تو چیلے سے بغیرہ ہم نے لے لی اب ہمیں در آئی ہے کچھ کھانے پینے آشو کونسے جگہ ہے سرکا آرے سرک نئی جگہ ہے نئی قرآنی اچھا میں نے جو پہلے یہ نہیں دیکھا یہ سامنے میں بھی سائی موسیقی 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 تو جی سارے کام ہمارے ہو گئے ہیں پھر بیٹھ گئے سیزوکی میں اور پھر ہم نے دانے وغیرہ لیے کیونکہ جہاں دانے دیکھ جائیں وہ تو پھر مطلب لینا تو بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے نا اور سردن مجھے اچھا ویسے نا میرے فیوریٹ یہ والی ہے یہ نرم دانے نہیں ہوتے یہ مجھے بڑے پسند ہے تو نرم نے میری لیے یہ والے کیا کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جو دوسرے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے اس کو کیا کہتے ہیں میرے مائن میں نہیں آرہا ٹیلر کو ہم نے کپڑے دی اس کے بعد ہم گھر آگئے اچھا جی تو اس کے بعد یہ ہے نیکس ٹی اور ادھر ہم آئے تھے سرویس جوتے وغیرہ ہم نے دیکھنے تھے لینے بھی تھے تو اچھی ان کی سیل لگی بھی تھی اس کے بعد ہم آئے سٹائلو سٹائلو پہ بھی ففٹی ون پرسنٹ آف تھا ای تھنگ اپ ٹو تھا کہ فلیٹ تھا مجھے یاد نہیں ہے ای تھنگ اپ ٹو ہوگا تو یہ بڑے مزے کی ان کی سلکی فروگز اور کافتانی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی مجھے یہ شال اتنی اچھی لگی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ساری لے لوں لیکن سیزن بھی بس انڈی ہونے والے ایک دو ہی مہینے ہیں تو لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا اور سٹائلو کے جودے کسی ٹائم بہت ہی اچھے مل جاتے ہیں اور کسی ٹائم بلکل سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بتانی یہ کیا چیز ہے مطلب کسی ٹائم بہت ہی برے ہوتے ہیں تو مجھے ان کی جولری بھی اتنی کوئی خاص نہیں اچھی لگتی بہت کم ایسی چیز ہوتی ہے نا جو دل کو لگتی ہے تو بس ٹائلو سے ہم نے چیزیں وغیرہ لیں اور ہم فری ہو گئے اس کے بعد ہم گئے لائم لائٹ لائم لائٹ ہمیں کچھ بھی اچھا نہیں لگا خاص بس ایسی ہم نے وزٹ کیا تو کچھ خاص ہمیں اچھا نہیں لگا تو بس ہم دیکھ کہ ہم فوراں سے ہم بہر ہی آگئے تھے اس کے بعد ہم نے لی چھلی اور جب بھی بہر آتے ہیں چھلی تو لازمی ہم نے کھانی کھانی ہوتی ہے چھلی کھا کھا کے ہم جا رہے تھے ٹائلر کے پاس کیونکہ ہمیں نہ چلتے چلتے بھوک لگ جاتی ہے ٹائلر کو ہم نے کپڑے دیئے اور یہی تک تھا میرا ولاغ آج کا ہوپ آپ لوگوں کو کچھ اچھا لگا ہوگا تو پلیز اگر اچھا لگ ہے تو لائک شئر اور سبسکرائب کریں ملوں گے آپ سے نیکس ولاغ میں اللہ حافظ جی بائی بائی